اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سم لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے بہت کام کی پیتالیس باتیں پتھری سے پریشان ہو تو حلدی اور پرانے گڑھ کو چھاج میں ملا کر اس کا سیون کریں اس سے پتھری نشت ہو جائے گی چھوٹے بچوں کو زیادہ سندرہ نہیں کھلانا چاہیے ان کو پیٹ درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے ناریل کے تیل میں ویٹامین ای کے کیپسول ملا کر بالوں میں لگانے سے گھنے مضبوط اور چمکدار بال ہو جاتے ہیں کاجو مسوروں کو مضبوط بنانے اور بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے دہی کے لگتار سیون کرنے سے کینسر ہونے کی سمبھاونا نہیں رہتی انڈے کی زردی میں ٹماٹر کا رس ملائیں چہرے پر لگائیں پانی سے دھولیں اس سے جھولیاں کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے چینی اور گلیسرین کو ملا کر ناک پر رگڑنے سے ناک کے بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ نکل جاتے ہیں یدی آپ روز خالی پیٹ ایک مہینے تک کشمش کا پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے خون کو صاف کر دیتا ہے جس کی آپ کی توچہ میں چمک آ جاتی ہے اور کیل مہا سے دھیرے دھیرے غائب ہو جاتے ہیں اگر کسی کو بار بار بخار آتا ہے تو اسے گلائکہ سیون کرنا چاہیے گلائکہ ہر پرکار کے بخار سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اس لئے ڈینگو کے مریضوں کو بھی گلائکہ سیون کی صلحہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ ملیریا سوائن فلو میں آنے والے بخار میں بھی چھٹکارہ دلاتی ہے ہرہ دھنیا اور عمل تاس کے گودے کو پانی میں پیس کر اسے پانی سے اکیس دن تک لگاتار کلہ کرنے سے جیب پتلی ہو جاتی ہے اور حکلانے کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے کمر کو ہر روز پندرہ بیس بار گول گول گھومانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور مٹاپہ دور ہوتا ہے اس سے کمر لچیلی اور مضبوط بنتی ہے شہد اور نیبو کا رس برابر ماترہ میں ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کی کھوئی ہوئی خوبصورتی آ جائے گی پورے شریر سے میل ہٹانے کے لیے نہانے سے پہلے دو کپ دودھ میں اس میں ایک چمچ کافی پارڈر کو اچھی طرح ملا کر پورے بدن پر مالش کریں کرنے سے گورا ہونے لگتا ہے نیبو رس اور بیکنگ سوڈیا کا مکشن داتوں کو سفید کرنے میں مدد کرتا ہے بیکنگ سوڈا اور گولا کو گلاب جل میں گھول کر لگانے سے ڈیڈ اسکن نکل جاتی ہے اور رنگ گورا ہوتا ہے سرسو کے تیل میں ایک چھٹکی نمک ملا کر چھاتی پر مالش کرنے سے پرانا جمع ہوا کف باہر نکل جاتا ہے روزانہ آٹھ دس کڑی پتہ چبا کر کھانے سے ڈائیبیٹیز سے راحت ملے گی وزن گھٹے گا اور ہارٹ ہیلدی رہے گا اگر شرابی کو شراب چھوڑانا ہے تو روزانہ دس سے پندرہ گرام کشمش کھانے دیں دھیرے دھیرے شراب کی لطھ چھوٹ جائے گی موں میں چھالے ہیں تو کیلے کا پیسٹ بنا کے شہد ملا کر کھائیں ترنت آرام ملے گا ویٹ لاؤس کرنا ہے تو اجوائن، زیرہ اور کالی مرچ ملا کر لیں اس سے نہ کیول ویٹ کم ہوگا بلکہ برین پاور بھی بڑے گی اگر آپ کو ادھک پسینہ آتا ہے تو پانی میں پھٹکری ڈال کر نہانے سے پسینہ کم آئے گا پسی ہوئی کالی مرچ میں نمک ملا کر داتوں پر لگانے سے دات کے درد سے آرہت ملتی ہے صبح روزانہ خالی پیٹ ون ٹی سپون تل کا سیون کرنے سے شریر میں کیلشیم کی سمسیا نہیں ہوگی ایک چمچ کافی پاورڈر میں ایک چمچ ایلوویرہ جیل ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور رنگ بھی نکھرتا ہے پانی میں نمک ملا کر پوچھا لگانے سے فرش جیوانوں مکت ہوتا ہے امرود میں ویٹامین بی تھری اور بی سکس پایا جاتا ہے جو دماغ کی شمتہ کو بڑھاتا ہے اور ماستشک کو تیز کرتا ہے چہرے پر روزانہ چاول کے پانی سے مالش کرنے سے پمپل کے ساتھ ساتھ اس کے نشان بھی غائب ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کھلے ہوئے چھدروں کو بھرنے کا کام بھی کرتا ہے جس سے یہ سمسیاں دوبارہ نہیں ہوتی ہے دل کی بیماری والے لوگوں کو زیادہ پپیتہ نہیں کھانا چاہیے بہت ادھک پپیتہ کھانے سے ہردے گتی کم ہو جاتی ہے سردیوں میں میتھی کے لڈو کھانے سے جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے اس لیے بزرگوں کو سردیوں میں میتھی کے لڈو کھانا چاہیے ہفتے میں ایک بار بڑی الائچی کا سیون کرنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی ہے سردی خاسی میں بھی آرام ملتا ہے اور آپ فٹ بھی رہتے ہیں نیبو پانی کے سیون سے ایمونٹی کو بھی بہت بڑھنایا جا سکتا ہے حلدی میں پایا جانے والا پرثات کرکیومن کینسر سے مریضوں کی ریکاوری میں کافی مدد کرتا ہے سیتا پھل کے بیج کے سیون سے شگر کی ماترہ کو نینترت کیا جا سکتا ہے گرین ٹی پینے سے مسترک کا تنتر صحیح طرح سے کاررے کرتا ہے اگر آپ کو سردرد ہو تو ناریل کا تیل یا پودینے کے تیل سے مساج کریں اس سے آرام ملے گا ترچہ کو سوفٹ اور گلوئنگ بنانے کے لیے دودھ کے پودر میں تھوڑا شہد اور پانی ملا کر لگائیں دو دن بعد ہی آپ کو اچھے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے کلیر اور گلوئنگ اسکن پانے کے لیے چہرے پر پانچ منٹ تک اسٹیم لیں اس کے بعد ایلوویرہ سے اسکن کی مساج کریں اس سے آپ کی اسکن سوفٹ اور گلوئنگ دکھائی دے گی آولے کو آدھا کپ پانی میں بھگو کر اس پانی سے سر دھونے سے ڈینڈرف سے چھٹکارہ ملتا ہے ادرک کا پانی پینے سے خون ساف ہوتا ہے اس سے توچہ بھی چمک بڑھتی ہے اور پمپل سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے ہفتے میں ایک بار اسٹیم لینے سے چہرے پر جمع مل گندگی، بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ نکل جاتے ہیں ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے کی زیادہ سونے سے دل کی سببندی بیماریاں ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ناخون کے کنارے سے اسکن نکلنا ویٹامین اے اور ویٹامین ڈی تھری کی کمی کے کارن ہو سکتا ہے پان کے پتوں کا پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور اسے سوکنے دیں اسے سردرد سے رہت ملے گی اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری ایک سواننے کارے کے لیے ہے آوشہ اپنائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو میری بتائی گئی جانکاری کیسی لگی مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بتانا اور ایسی ہی جانکاری اور ٹپس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا اور پر کلک کرنا نہ بھولیے جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹریفیکیشن سب سے پہلے پہنچے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میری دعاوں میں آپ شامل ہیں ملیں گے اسی طرح کی کسی ویڈیو میں تھانک یو فر واشنگ